بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ساری کمر جنل میں آپ سب کو خوش آمدی توجی ویورز آج میں بہت ہی مزدار سی سویٹ سی ڈش آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے سوچا کہ عید کے بعد بکرہ عید کے بعد آپ لوگ گوشت کھا کھا کے پک چکے ہوں گے تو چلیں ایک میٹی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے ہم اس کو ملکن جوائے کریں گے تو چلیں ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں نے یہ کوکٹل کا فروٹ کا میں نے یہ ایک ٹین پیک لیا ہے اس میں جو مکس فروٹ ہوتے ہیں وہ والے ہیں ان کو پہلے میں ایک سٹینر کی مدد سے ان میں سے پانی کو میں الگ کر لوں گی ایسے ان کو ڈپے میں سے نکال کے ایسے سٹینر کی مدد سے اس کا جو جوس ہے وہ سارا الگ کر دیں گے مجھے یہ صرف اس میں سے یہ فروٹ چاہیے اسی طرح آپ نے سارا یہ فروٹ کو جوس میں سے الگ کر لینا ہے آپ نے اس پانی کو پھینکنا نہیں آپ اس کو کسی جوس وغیرہ میں بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ کا بہت ہی مزے کا فلیور اور ٹیسٹ آئے گا سب سے پہلے ایک بال لوں گے اس کے اندر یہ میں کریم ایڈ کروں گے تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ اس میں میں کریم ایڈ کروں گے کونٹٹی کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کے ساتھ اس میں میں جتنی میں نے اس میں کریم ایڈ کی ہے اتنی اس میں میں نے مایونیز ایڈ کی ہے اسی کے ساتھ ہی میں اس میں پاورڈر شگر جو آم گھر پر شگر ہوتی ہے اس کو میں نے ایک بلینڈر میں ڈال کے اس کو بریک بنا لیا ہے اس کا پاورڈر سا اس میں اس میں شامل کروں گے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد اس میں میرے پاس ایپل پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے پہلے سے چھیل کے کٹ کر رکھ لیا تھا وہ اس میں ایڈ کی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے کاؤکٹل کا ٹین پیک کھولا تھا وہ اس میں ایڈ کروں گے دیکھیں یہ کتنے ہیں مزیدار سے ہیں مجھے تو یہ بہت ہی پسند ہیں آپ کومیرنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ان کا ٹیش کیسا لگتا ہے اسے کے ساتھ میں نے تھوڑے سے رکھے ہوتے اس کو اوپر پھیلا دیں گے ایڈا گارنشنگ کے لئے اور تھوڑے سے اس پہ ٹرائی فروٹس بھی ہم لکائیں گے اس میں بادام، پستہ اور کاجو تھے وہ میں نے اس کے اوپر پھیلا دی ہیں دیکھیں یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اب اس کو ہم رکھیں گے فریزر میں تقریباً ایک گھنٹے کے لئے تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈے ہو جائیں کیونکہ ٹھنڈی میٹھی چیز کو کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی کے دعا دیجئے اجازت اللہ حافظ